ڈیر سٹوڈنٹس ہم نے چپٹر نمبر فیفٹین ٹیند کلاس کے فیزکس میں اس کو سٹارٹ کیا تھا اور چپٹر کا نام ہے الیکٹرو مگنیٹیزم کچھ ٹاپکس یہ ہم نے قبر کیے تھے اس میں جلدی جلدی میں آپ لوگوں کو جدنے بھی اس میں رولز ہے وہ توڑے سے ریوائز کرا رہا ہوں سب سے پہلے ہم نے رول پڑھا تھا رائٹ ہینڈ رول نمبر ون رائٹ ہینڈ رول نمبر ون ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب بھی اگر سٹریٹ وائر ہو اور سٹریٹ وائر میں اگر ہم کرنڈ کو پاس کر لے تو یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس وائر کے سراؤننگ میں اردگید ایک مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جائے گی اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو معلوم کرنے کے لیے ہم رائٹ ہینڈ رول نمبر ون استعمال کرتے ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں صرف یہ میں آپ لوگوں کو ریوائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آج کے اس ٹاپک میں آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ اس رائٹ ہینڈ کے انگوٹے کو کرنٹ کی ڈائریکشن میں اس طرح پکڑ لے ٹھیک ہے اور پھر آپ لوگوں کے یہ جو چار فنگرز ہوں گے یہ جس ڈائریکشن میں روٹیٹ کرے گی تو یہ آپ کو مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن بتائی گی اگر وائر اس طرح پڑا ہے اور کرنٹ اس طرح جا رہی ہے تو پھر ہم کرنٹ کی ڈائریکشن میں یہ انگوٹہ اس طرح رکھ لیں گے تو ابھی مگنیٹک فیلڈ اس طرح پیدا ہو جائے گی ٹھیک ہے لیٹس اپوز اگر یہ وائر ہے اور اس وائر میں کرنٹ ایسے موف کر رہی ہے تو مگنیٹک فیلڈ ابھی اس طرح پیدا ہوگی اور یہ آپ لوگوں کو انٹی کلوک وائز نظر آ رہا ہے اگر کرنٹ اس طرف ہوگی تو پھر ہم اس کو اس طرح پکڑیں گے تو ابھی مگنیٹک فیلڈ اس طرح پیدا ہوگی اور اس کو ہم کہتے ہیں کلوک وائز ایک بات اپنے ساتھ یاد رکھے کہ کنونشنل کرنٹ کے لیے ہم رائٹ ہینڈ کو استعمال کرتے ہیں کنونشنل کرنٹ وہ کرنٹ ہوتا ہے جس میں ہم نے کہا تھا کہ کرنٹ کی فلو فرم پوزیٹیو ٹو نیگٹیو ہوگی یا اس طرح بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو چارج کی وجہ سے یا ہولز کی وجہ سے جو کرنٹ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنونشنل کرنٹ اور وہ کرنٹ جس میں ہم کہتے ہیں کہ دہ کرنٹ اس ڈیو ٹو نیگٹیو چارجز یعنی الیکٹرانز اس کو ہم الیکٹرانک کرنٹ کہتے ہیں تو الیکٹرانک کرنٹ کے لیے پھر یہی رول آپ لوگ لیفٹ ہینڈ صرف استعمال کریں گے باقی سی طرح ہوگا کہ آپ لوگ وائر کو پکڑ دے کرنٹ کی ڈائریکشن میں اور روٹیشن آپ کو کیا بتائے گی مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا سولینائیڈ جب بھی ہم وائر کو سپرنگ کے فارم میں اس طرح روٹیٹ کر لے اور آسانی کے لیے میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم مار کر لے لے اور ہم یہ کابر یا الومینیم وائر کو اس طرح روٹیٹ کر لے آخر میں مار کر اس سے نکال لے تو آپ کو پھر جو وائر ہوگا وہ وائر پھر ایسے آپ کو نظر آئے گا جس کو ہم نے کہا تھا ابھی اگر اس سولینائیڈ میں ہم کرنٹ کو پاس کر لے تو چونکہ یہاں پر وائر میں کرنٹ پاس ہو رہی ہے تو اس کے ارد گرد بھی کیا پیدا ہو جائے گا مگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جائے گا اور اس مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو معلوم کرنے کے لیے یا آپ لوگ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سولینائیڈ یہاں پر اس طرح کام کرے گا جس طرح یہ خود ایک مگنیٹ بن جائے گا اور اس سولینائیڈ کا آدھا حصہ نارت ہوگا اور آدھا حصہ ساؤت ہوگا لیکن ابھی یہاں پر کویسچنرائز ہوتا ہے کہ اس سولینائیڈ کے نارت اور ساؤت کو ہم کس طرح معلوم کریں گے تو اس کے لیے ہم نے پڑھا تھا رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹو رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹو آپ لوگوں کو یاد ہوگا لیٹس اپوز یہ سولینائیڈ ہے اس سولینائیڈ میں یا تو کرنٹ ایسے موف کرے گا یہ مجھ سے دور جا رہا ہے دیکھیں ٹھیکے تو میں پھر کیا کروں گا اس کرنٹ کی ڈائریکشن میں اپنے ان چار فنگرز کو ایسے روٹیٹ کروں گا تو اس طرح میں سولینائیڈ کو پکڑ لوں گا اور یہ میرا دل تنب ہے یہ مجھے نارت بتائے گا تو اس سولینائیڈ کا یہاں آدھا حصہ نارت ہوگا اور یہاں پر ساؤت ہوگا اگر یہ کرنٹ ایسے موف نہ کرے بلکہ یہ کرنٹ ایسے موف کرے ابھی میری طرف یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو پھر میں سولینائیڈ کو ایسے پکڑوں گا ابھی میرا تنب اس داریکشن میں ہے تو یہاں پر اس سولینائیڈ کا یہاں نارت بنے گا اور یہاں پر ساؤت بنے گا یہ ہو گیا رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹری یہ ٹو تھا ابھی رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹری پڑھتے ہیں رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹری آپ لوگ کہاں پر یوز کریں گے جب بھی میگنیٹک فیلڈ کے اندر ہم کسی وائر کو رکھ دے ٹھیک ہے لیٹ سپوز یہ نارت ہے یہ ساؤت ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیا آ جائے گا میگنیٹک فیلڈ آ جائے گا کل ڈیٹیل کے ساتھ اس ٹوپک کو ہم نے پڑھا ہے اور یہاں پر ابھی اگر میں ایک وائر رکھ دوں جو کرنٹ کیرنگ ہوگا یعنی اس میں کرنٹ ہوگا تو کیا ہوگا اس وائر کے اوپر ایک فورس لگ جائے گا اس فورس کی ڈائریکشن کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹری پڑھنا ہے رائٹ ہینڈ رول نمبر ٹری میں آپ لوگ نے کیا کرنا ہوگا صرف ریویجن ہے بیٹھا ٹھیک ہے آپ لوگ کیا کریں اس رائٹ ہینڈ کے ان فنگرز کو کرنٹ کے ڈائریکشن میں رکھ دے مثال کے طور پر ابھی اگر میں ایک اگزامپل دوں لیٹس اپوز یہ ایک میگنٹ ہے یو شیب میگنٹ ہے ٹھیک ہے اس یو شیب میگنٹ میں یہ نارت ہے یہ ساؤت ہے سو نارت سے ساؤت کی طرف اس طرح میگنیٹک فیڈ لائنس امرج ہوگی اور یہاں پر میں نے اس طرح ایک وائر رکھا ہے اور اس وائر میں کرنٹ موو کر رہی ہے اس ڈائریکشن میں آپ لوگوں کی طرف ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے جب اس تار کے اوپار جو فورس لگے گی اس کا ڈائریکشن جب معلوم کریں گے تو آپ لوگ اس رائٹ ہینڈ کے ان چار فنگرز کو کرنٹ کی ڈائریکشن میں اس طرح رکھ دے پھر کیا کریں جس طرف میگنیٹک فیلڈ ہوگی اس طرف فنگرز کو روٹیٹ کر لے تو ابھی میگنیٹک فیلڈ یہاں پر ہے نا تو میں ان فنگرز کو یہاں اس طرح روٹیٹ کروں گا تو جب میں اس کو روٹیٹ کروں گا ابھی اس وقت آپ لوگ اپنے انگوٹے کو تم کو دیکھ لیں یہ کہاں پر ہے یہ اوپر ہے تو مطلب یہ ہے کہ اوپر ڈائریکشن میں اپ ورڈ میں اس وائر کے اوپر اس طرح ایک فورس لگے گا اگر میں اس میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن کو چینج کر لوں اگر یہ نارت ہے اور یہ ساؤت ہے تو ابھی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ایسے ہوگی اور وائر بالکل اسی طرح ہے آپ لوگوں کی طرف کرنٹ ہے سو میں یہاں پر ابھی کیا کروں گا اگر میں فنگرز کو اس طرح رکھوں اور میگنیٹک فیلڈ یہاں پر ہے تو میں اس کو اس طرح روٹیٹ نہیں کر سکتا تو میں اپنی تمام فنگرز کو اس طرح کر لوں گا ابھی دیکھیں ابھی میں روٹیٹ کر سکتا ہوں تو یہ کرنٹ کی ڈائریکشن ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن ہے اور تم ابھی کس طرف ہے نیچے ہے ڈاؤن ورڈ ہے تو مطلب یہ ہو گیا کہ ابھی اس وائر کے اوپر جو فورس لگے گا وہ ڈاؤن ورڈ کی طرف ہے تو یہ وائر جو ہے یہ کس طرف جائے گی نیچے جائے گی کیونکہ اس کے اوپر اس طرح ایک فورس لگ جائے گی اور وہ نیچے چلے جائے گی لیکن یہ ہم یوز کرتے ہیں کنونشنل کرنٹ کے لئے اگر الیکٹرونک کرنٹ کے لئے آپ لوگوں نے فورس کی ڈائریکشن کو فینڈ کرنا ہے تو پھر ہم لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے یہاں تک لیر ہے یہی دوبارہ دیکھیں اگر ایک میگنٹ ہے یو شیب میگنٹ ہے اور میگنیٹک فیلڈ کے اندر میں نے وائر رکھ دیا ہے اور اس وائر کے اوپر جو فورس لگے گا اس کی ڈائریکشن ہم نے معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے ہم ایک سیپریٹ رول بھی پڑھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول اس کے لئے ابھی ہم صرف لیفٹ ہینڈ کو استعمال کریں گے فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول بہت ایزی ہے ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے رائٹ ہینڈ رول نمبر تری جو میں نے بتایا اور اسی کے لئے لیفٹ ہینڈ فلیمنگ رول بھی استعمال کرتے ہیں صوفیان یہاں پر دیکھیں اب لوگ کیا کریں یہ تین فنگرز ہم یوز کریں گے اپنے اس لیفٹ ہینڈ کے ان تین فنگرز کو اس طریقے سے رکھ لے کہ ہر ایک فنگر ایک دوسرے کے ساتھ نائنٹی نائنٹی ڈگری بنائے یعنی پرپینڈکولر رکھ دے ابھی آپ لوگ ذرا مجھے بتائیں اس فنگر اور اس فنگر کے درمیان انگل کتنا ہے نائنٹی ڈگری اس فنگر اور اس فنگر کے درمیان کتنا ہے انگل نائنٹی اور اس فنگر اور اس کے درمیان کتنا ہے نائنٹی تو ہر ایک فنگر کا باقی دو کے ساتھ پرپینڈکولر میں ہے نائنٹی نائنٹی ڈگری بناتے ہیں یہاں تک تو کلیر ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو فنگر ہے فور فنگر جس کو ہم کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں رکھنا ہوگا بس یہ ذہن میں بٹھا لے فور فنگر مگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو خود رکھنا ہوگا اور یہ آپ لوگوں نے کرنٹ کی ڈائریکشن میں رکھنا ہوگا بس یہ تو آپ لوگ سیٹ کر لے یہ جہاں پر بھی ہوگی تم آپ کو فورس کی ڈائریکشن بتائی گی ابھی ہم ایک اگزامپل کرتے ہیں ٹھیک ہے لیٹس سپوز یہ یو شیپ میگنٹ ہے اس یو شیپ میگنٹ میں یہ ایک اس طرح وائر پڑا ہے اور میگنیٹک فیل کی ڈائریکشن یہاں پر ہے یہ نارت ہے یہ سعود ہے یہاں پر اس طرح میگنیٹک فیل کی ڈائریکشن ہوگی اور کرنٹ کی ڈائریکشن اس طرف ہے میں سب سے پہلے اس کو رکھوں گا میگنیٹک فیل کی ڈائریکشن میں تو دیکھیں میگنیٹک فیل کی ڈائریکشن میں نے رکھ دیا نا ٹھیک ہے اور کرنٹ اس طرف جا رہی ہے لیکن یہ تو اس طرف ہے سو میں اس کو آپ لوگوں کی طرف کر لوں گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ آپ لوگوں نے نہیں چینج کرنا یہ بلکل اسی طرح ہوگی ابھی دیکھیں کرنٹ کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے میگنیٹک فیل کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو ابھی تم ہمیں کیا بتا رہا ہے ڈاؤن ورڈ سو یہاں پر جو وائر ہوگا اس مگنیٹک فیلڈ میں اس کے اوپر جو فورس ہوگا وہ ڈاؤن ورڈ کی طرف ہوگا ایسی ہے نا ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں ابھی مگنیٹک فیلڈ کو میں نے اس طرح کی بجائے یہاں پر اس طرح رکھ دیا ہے اور یہ ہے نارت یہ ہے ساؤت سو یہاں پر اس طرح مگنیٹک فیلڈ ہے کرنٹ اس طرف ہے غور سے ریکھیں سو مگنیٹک فیلڈ وہاں پر ہے سو میں نے مگنیٹک فیلڈ وہاں پر رکھ دیا ہے اور کرنٹ اس طرف ہے تو دیکھیں یہ آل لیڈی میں نے کرنٹ کی ڈائریکشن میں رکھ دیا ہے تو ابھی فورس کہاں پر ہوگا اپ وارڈ ہوگا اوپر کی طرف اس کے اندر جو وائر رکھا ہے اس کے اوپر فورس اوپر کی طرف اپلائے ہوگا یہاں تک لے رہو گیا اکی